اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شکیت ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ یقیناً متقی لوگ پر امن مقام میں ہوں گے فی جناتیں و غیون باغوں اور چشموں میں يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے باریک اور موٹے یہ کیوں اگر موسم نہیں بدلتا تو پھر لباس کی موٹائی کیوں بدلے گی ہم تو گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور سردیوں میں موٹے جنت میں اور وہاں چشمیں ہوں گے وہاں یہ کیوں فرمای يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے موسم کا تو اثر ہونا ہی نہیں تو وہاں پسند کی بات ہوگی ہے بعض پتلے کپڑے پسند کرتے ہیں بعض موٹے کپڑے پسند کرتے ہیں دونے ہی ریشم کیوں ہوں گے اپنے اپنے چوائس سے جو چاہو پہنو نہ پتلوں کو سردی لگے گی پتلے کپڑے والوں کو نہ موٹے کپڑے والوں کو گرمی لگے گی اس شان سے بیٹھے ہوں گے متقابلین لیکن یہاں ان کی پسند مراد ہے کزالک اسی طرح ہوگا وَزَّوَّجْنَاهُمْ بِهُورِنْ عِيْنِ کیا مطلب ہے ہمیں ہم اس طرح ان کی ہوروں سے شادی کریں گے مجھا سب دل تو چاہ رہے آپ کو یہ مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے آپ کو وہی ڈک سوالہ حال ہے زب وجنا میں شادی مراد نہیں ہے جوڑا بنانا مراد نہیں ہے بلکہ جوڑ بنانا مراد ہے ان دونوں نے بڑا فرق ہے وَزَّوَّجْنَاهُمْ بِهُورِنْ عِيْنِ اسی طرح ہوگا اور ہم خوبصورت آنکھوں والے رفیقوں کے ساتھ ان کا جوڑ بنائیں گے جوڑ بنائیں گے تو ادھر سے بھی اسی طرح خوبصورت آنکھوں والے ہونے چاہیں گے اور اس طرح ان کے جوڑ بنائے جائیں گے جس قسم کے عالی اخلاق والوں نے اپنی روح کو شکل دی ہوگی اللہ تعالی نے ان کے اخلاق کے مناسب حال ان کی روح کو شکل دی ہوگی ویسا ہی اس دنیا میں انہی خوبیوں کے مالک روحوں کے ساتھ ان کا جوڑ ملائے جائے گا اسی طرح ہم خوبصورت آنکھوں والے رفیقوں کے ساتھ ان کا جوڑ بنائیں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِحَتِ نَامِنِينَ وہ اس میں ہر قسم کے پھل کا مطالبہ کریں گے آمینین امن کے ساتھ رہتے ہوئے اب اس سے پہلے ایک فاقہین والی آیت گزری ہے جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ ہر میوہ ہر ایک کیلئے نہیں ہوگا وہ اس میں امن کے ساتھ ہر قسم کے میوے طلب کر رہے ہوں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِحَتِنْ مِنِينَ ان کا منشاہ شامل ہے امن کے ساتھ وہ اپنی پسند کے میوے طلب کریں گے یہ نہیں کہ ہر میوہ مانگی چاہیے جائیں گے جو میوہ دیکھا کہ لاؤ یہ بھی دیکھو بلکہ اس میں ان کا مدعا مرا شامل ہے يَدْعُونَ فِيهَا میں ادعا کا مانع ہے وہ جس چیز کا ادعا کرتے تھے وہی جنت میں مانگیں گے اور ان کا ادعا ہر ایک آلگ لگ ہوگا اور اپنی ملزی کے ہر قسم کے پھل وہ امن کے ساتھ مانگیں گے لَا يَزُوْقُنَ فِيهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَ الْعُولَةَ ان کا بھی ایک موتترولہ کا تصور تھا جو کفار تھے انہیں کے الفاظ میں اس کے صحیح معنی بیان کر دیئے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلی موت ہی ہے اور مومنوں کے لیے بھی وہی اسی قسم کی پہلی موت ہے ان معنوں میں کہ پھر ان پر موت کوئی نہیں آئے گی اور تم ہر سانس میں مرو گے اور موت کے تقاضے کرو گے جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات کھل کے کھلے کھلے طور پر واضح فرمائی گئی ہے کہ وہ پکاریں گے کاش ہمیں ہمارا رب موت دے تو یہ فرق ہے پہلی موت کا تمہاری پہلی موت کا اور مومنوں کی پہلی موت کا ان کی بھی وہ ایک ہی موت ہوگی لا يزوقنا فیه الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم اور اللہ انہیں جہنم کی عذاب سے بچائے گا فضل ام ربک یہ بچانا تیرے رب کے فضل کی طور پر ہوگا یہ وہی فضل ہے جس کے مطلب یسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ذالکہ والفوض العظیم یقیناً وہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی فضل ام ربکہ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ یہ تیرے رب کا فضل ہے جو تیرے ماننے والوں پر خصوص جیسے ہوگا کیونکہ جس فضل کا تو تقاضی کیے کرتا تھا یوں ہی فضل ہے جو تیرے غلاموں پر بھی کیا جائے گا ربوں کا تیرے رب تیرے غلاموں پر بھی کرے گا ذالکہ والفوض العظیم جس فوض العظیم کے وعدے قرآن کریم میں کیے جاتے رہے ہیں ذالکہ یہ وہ فوض العظیم ہے سوال ہے کہ قرآن کریم میں اکسے جگہ جہاں جنات کا ذکر ہے وہاں جنات کے حوالے سے یہ آتا ہے تجری من تحت الانہار ان کے نیچے یا ان کے دامن میں نہریں بہتی ہیں تین آیات ایسی ہیں جہاں انسانوں کے ذکر میں فرمایا گیا ہے تحت حمل انہار انسانوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس زمن میں وقت ہے یا نہیں ہے کھولنے کا کتنا وقت رہ گیا ہے اچھا بس پی ٹھیک ہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی یہ نقشہ نہیں کھینچا کہ جو شہد اور شراب اور دودھ اور پانی کی نیریں بہتی ہیں لوگ ان سے کٹورے بھر بھر کے پیتے ہیں کہیں بھی ان نہروں سے شہد پینے ان نہروں سے شراب پینے کا ذکر نہیں ملتا اور وہ الگ مضمون چلتا ہے کہ ان کے اوپر گھومائے جائیں گے کٹوروں والے نو عمر مخلوقات ہوں گی کچھ جو ان کے لئے پینے گی دوسرا یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ اگر وہ جنتیں ایسی ہیں جیسے یہاں کے باغات ہیں تو کبھی درختوں کو شہد دے کے دیکھا ہے کسی نے کبھی درختوں کو شراب دے کے دیکھی ہے پانی تو سمجھ آ گیا مگر دودھ سے درخت پلائے جائیں شراب پلائے جائیں ان کو ان کو شہد چٹایا جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے صاف بتاتا ہے کہ وہاں جنات سے پرانے کریم صاف ظاہر فرما رہا ہے کہ جن جنات کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی نشو نما کی چیزیں ہیں جو شہد سے سیراب کی جاتی ہیں مطلب ہے ان میں شفاہ بھی ہے اور لذت بھی ہے اور دودھ سے سیراب کی جاتی ہیں کا مطلب ہے کہ ان میں مکمل غزہ ہے ان کی ضرورت کی اور پانی تو ہے ہی پانی اور شراب کا مضمون ہے وہ لطف والے پھل ہیں اور پھلوں سے ہی اکثر شراب بھی نکلتی ہے اور لطف کے لئے بھی پھل کوئی استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی اٹھان میں ہی ان کے جو پروان چہنے میں شراب کا انصر شامل ہے یعنی بے حد لطف دینے والے پھل ان کو لگے گے پس یہ مراد نہیں ہے کہ واقعاً وہ نہریں پاس بے رہی ہیں اور واقعاً درخت اس قسم کے ہوں جن کی جڑوں میں شہد چل رہا ہے شراب چل رہی ہے شہد اور شراب کے اوپر اور چھوٹا سا پھول بھی ایک پال کر دیکھ لے وہ جل جائے گا اور انفانن گل سڑ جائے گا پس اگر یہ مراد ہے کہ اس سے وہ رزق پاتے ہیں تو جہاں انسانوں کی طرف اس کی زمین پھیری ہے وہ اس مضمون پر مزید روشنی ڈال لئی ہے کہ یہ لوگ یعنی انسانوں کو تو جڑوں کی جڑیں تو نہیں کچھ ہوتی جن کو سہراب کیا جائے شہد سے تو جس طرح انسانوں کی غزہ ہے وہ اسی طرح وہ چیزیں جو ان کے لئے رزق بنیں گی ان کی غزہ بھی انہی چیزوں سے ہوگی اور کچھ خدا کے بندے براہ راست رزق پائیں گے میرے نزدیک استفریق کی وجہ یہ بنتی گے کچھ ہیں جو دلواستہ رزق پائیں گے کچھ ہیں جن کی اپنے نیچے نہریں بیتی ہیں یعنی وہ بلاواستہ اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق حاصل کریں گے کہ وہ درخت نامی ہوں کبھی ان کی پرورش انہی کے ذریعے ہوگی پس اہل جنت اپنی بقا کے لئے ان درختوں کے محتاج نہیں ہیں وہ ایک ذریعہ ہے ان کی نشو نماء کا مگر براہ راست اللہ تعالیٰ ان کی بقا کے لئے ان کی نشو نماء کے لئے ویسے ہی سیمان فرمائے گا جیسے دوسرے ذریعے سے ان کو ملتے ہیں تو وہ چونکہ ذکر الہی کا عرفان ہے جو دوہاں جا کے جنت بنے گا اس لئے اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں مگر تحتہم سے مراد قدم کرنا ٹھیک نہیں تھے یہاں تحتہم سے مراد یہ ہے کہ جس سے وہ زندگی کا پانی لیتے ہیں وہ چیز جس سے وہ زندگی کی طاقت لیتے ہیں وہ چیز ان کو ہمیشہ مہیا ہوگی اور تمثیل وہی جنتوں والی یہ ہے کیونکہ جنتیں اپنی نیچے سے زندگی کا پانی لیتی ہیں اسی طرح گویا ان انسانوں کے کے لیے بھی ہمیشہ نشو نمع کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرہراست سامان ہوں گے پس وہ جو تحتہم اور تحتہا کا فرق ہے یہ صرف یہ اشارہ کرنے کی خاطر ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ درخت واقعتاً شہد سے یا اس سے جس طرح کے درخت تم سمجھتے ہو وہ سراب ہوتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے وہی چیز ہم انسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں اب انسان کھڑے ہو جائیں پانی میں وہ کیسے سراب ہو سکتے ہیں تو ایک چیز نے دوسرے دوسرے مشکل مضمون کی اقدہ کشائی کر دی سمجھ گیا ہے کیوں جی